بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایک ایسا وقت جب مغربی طاقتیں چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پوری طرح سے تیاری کر چکی ہیں جس میں دو مختلف طرح کے الائنس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ تمام طرح معاملہ ساؤتھ چائنہ سی اور رنڈو پیسیوک کے اندر چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اسی دوران چین اور رشیہ مل کر کچھ جنگی مشکیں بھی کر رہے ہیں سی آف جاپان میں اپنی نیول کپیویلٹیز جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے ٹیٹرینس پاور جو ہے اپنی ڈیفنس اور کسی بھی ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جس کے لیے اس وقت جہورپی طاقتیں تیاری کر رہی ہیں لیکن اسی دوران ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے جو مارات کے روز جو روس اور امریکی بحری جہازوں کا آمنہ سامنا ہے اس حال سے ایک تفصیل پوری ہمارے سامنے موجود ہے ریشین جو منسٹری آف ڈیفنس ہے اور امریکی منسٹری آف ڈیفنس ان کے مابین کن الفاظ کا کن جملوں کا تبادلہ ہوا ہے کہ اسے وقت میں جب پوری طرح سے سخس ٹینچن کا ماحول بن چکا ہے اب ان دو بڑی عالمی تاکنوں کے مابین لفظی گولہ باری شروع ہو چکی ہے ارگومنٹن سے پہلے وہ تمام طرح لوگ یہ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کریں بھلا آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے اگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے بنیادی طور پر جمرات کے روز چین اور روس نے مل کر سی آف جاپان کے اندر نیول ڈریلز شروع کی یہ سال دوہزار بارہ کے بعد سے نوہی بار یہاں پر منقض ہو رہی ہیں انڈریلز کا مقصد رشیہ اور چائنہ کے مابین ملٹری انٹریکشن ہے بلخصوص نیول ڈریلز کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بدلتا ہوا سیناریو ہے چینجنگ ڈیویلپمنٹس ہیں اس کے اندر ظاہر ہے کہ ورلڈ کے اندر نیول پاور کو سٹرانگ رکھنا ایک بڑا ضروری ثور کیا جاتا ہے اور کیونکہ ساؤ چائنہ سی جیسا معاملہ چین کو درپیش ہے اس حوالے سے انٹی سب میرینز اور جو میوچل آپریشنز ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے روس کے ساتھ مل کر یہ تمام تک چیزیں چائنہ منیج کر رہا ہے اس کی تفصیل آگے جل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کے تباکون ڈسٹرائر کس طرح کے وارشپس انٹی سب میرینز جو وارشپس ہیں وہ اس وقت چین اپنی نیوی میں ساتھ لیے ہوئے اس وقت روس کے ساتھ ملٹری ڈیلز کر رہا ہے اس میں کیا پیغام ہے لیکن جو انسیڈنٹ رپورٹ ہوا وہ بڑا دلچسپ ہے وہ ایک الارمین سیچویشن کر رہا ہے رشیا اور امریکہ کے مابین جن کے مابین ہم دیکھتے ہیں کبھی ارکٹک آشن میں کبھی پیسیفک میں اور کبھی بلیک سی کے اندر ہمیں اٹنچنز کریئٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اس وقت جو چیز رپورٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے سی آف جاپان سے سی آف جاپان کی لوکیشنگر آپ دیکھیں تو ساؤتھ چائنہ سے ایک بڑا سمندر جہاں چین کی نائن ڈائش شائن ایک ایسا ہیریہ جس کا چین کلیم کرتا ہے کہ یہ اس کا ہے جہاں دیگر ممالک بھی ہیں تائیوان بھی ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو انڈونیشیا بھی ہے ملائشیا بھی ہے کچھ چھوٹے چھوٹے اور جزیرانما ممالک بھی موجود ہیں یہاں سے آگے نکلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سی آف جاپان نظر آتا ہے ایک جانب جاپان موجود ہے دوسری جانب آپ کو ریشن فیڈریشن نظر آتی ہے وہ علاقہ جو ریشن فیڈریشن کی جانب ہے وہاں پر کچھ ٹیرٹوریل لیمٹس ہیں کچھ سمندری حدود ہے جو ریشیا کی آئے وہاں پر ہو رہی تھی ملٹری ڈلز چائنا اور ریشیا کی اس دوران امریکی ایک میزائل ڈسٹائر جو ہے وہ روس کے اس سمندری حدود کی جانب گھسنے کی کوشش کرتا ہے یو ایس ایس چیفک اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جمارات کے روس شام کے وقت تقریباً پانچ بجے جب اس نے ریشن جو سی لیمٹ ہے یا ایک جو سمندری علاقہ ہے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کی اس وقت ریشن میزائل ڈسٹائر یا ریشن وارشپس جائے ہیں اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی پہلے وارننگ دی گئی نہ روکنے پر فیس آف ہوا یعنی آمنہ سامنا آمنہ سامنا ہوا تقریباً پندرہ منٹ کا جس طوران تقریباً ساٹھ میٹر کا جو ایک کلوزنس ہے وہ امریکی اور ریشن وارشپس کے درمیان دیکھنے کو ملی یہ ایک پوری طرح سے ایک تھرٹننگ گھل ارارمنگ سیچویشن تھی زیارہ کی امریکہ اس طرح کے سنگلز ریشیا کو دے رہا ہے جو اس وقت وہ تیاری چائنہ کے ساتھ مل کر کر رہا ہے اور چائنہ کو بھی زیارہ کی اس میں سنگلز دے رہا ہے وہ تیاری جو امریکہ اپنے تحادیوں کے ساتھ مل کر کر رہا ہے ساؤچائنہ سی کے حال سے انڈو پیسیفی کے حال سے اور ظاہرہ ہے کہ جب جنگی مشکے ہو رہی ہیں تو وہاں امریکہ نے اس طرح کا کسی بھی طرح سے ایک معاملہ کریئٹ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی یہاں پر ایک اٹنشن دکھا سکے اب اسی دوران یہ ہوتا ہے کہ روس کی وزارت دفاع کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے اس سٹیٹمنٹ کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ کی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا اور امریکی نیوی کی جانب سے ایک نون پروفیشنل بیہیوئر دیشنے کو ملا جہاں روس کی سمندری حدود کے اندر گھسنے کی کوشی کی گئی اس تمام طرح معاملے پر ریشن جو مریسٹری آپ ڈیفینس آس کی جانب سے امریکی ملٹری اتاچیزیوں ہیں ان کو اپنے ہاں طلب کیا گیا ان کے سامنے مضمت کی گئی ان کے سامنے وضاحت مانگی گئی اس تمام طرح اقدام کی اور اس حال سے وضاحت واشنگٹن سے بھی طلب کی گئی کہ وضاحت دی جائے کہ یہ آپ نے کیا کیا لیکن ایس پر ایکسپیکٹیشن جس طرح سے امریکہ ہمیشہ سے کرتا ہے اس تمام طرح معاملے کو ڈینایا کیا اور یہ کہا گئی یہ تو ایک روٹین کی پٹرولنگ ایکسرسائز تھی جو سی آف جاپان کے اندر امریکہ کر رہا تھا جاپان ظاہرہ کے امریکہ کے قوارڈ الائنس کے اندر ایک بڑا اس کا اتحادی ہے وہ الائنس جس میں بھارت اور آسٹریلیا بھی موجود ہیں اب بھی سردیال کے اندر امریکی بحریہ کی امریکی بحری بیڑوں کی وہ تمام طرح پٹرولنگ جو ساؤڈ چائنہ سی سے ہوتے ہوئے سیاہ جاپان کی طرف عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے وہ جاری رہتی ہے اسی دوران اس وقت کا امریکہ نے فائدہ اٹھایا اور پوری طرح سے چینی اور ریشن ملٹری ڈریلز کو متاثر کرنے کے لیے یا ان کو ایک سگنل دینے کے لیے یہاں پر گھسنے کی کوشش کی بہرحال اس تمام طرح ماملے پر ایک ٹینشن روح کییٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جس پر اب دیکھنا ہی ہے کیونکہ پہلے جب بلیک سی کے اندر اس طرح کا ماملہ ہوا تھا یوکے کا ایک وارشپ تھا جو ریشن جو وارٹرز تھے ریشن جو سمندری حدود تھی اس کے اندر اس نے گوشنر کی کوشش کی تھی اس وقت بھی روسی علاقہ تیاروں نے اس کے گرد وارننگ شارٹس فائر کیے تھے اس کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اور اس وقت بھی یہ تمام طرح ایک بڑی ہائپ بنی تھی ظاہر ہے اب کیونکہ یہ وارڈریلز ہو رہی ہیں اور یہ وارڈریلز اس لیے ہو رہی ہیں نیوڈریلز چائنا اور ریشیا کے مابین تاکہ یہ اس اتحاد کی جو اوکس بھی ہے جو اس وقت کوارڈ کنٹریز کا آلائنس بھی ہے جس میں آپ دیکھیں تو اس وقت امریکہ آسٹریلیا کو کچھ ایسی سب میرے انز دے رہا ہے جو نیوکلئر کیپیبل ہوں گی یعنی کہ ان کو دوہزار چالیس ٹیک باگرہ دور پر اس اتحاد کا حصہ بنا دیا جائے گا اور اس کے بعد انڈو پیسیفیک میں ساؤچ چائنا سیگ کے اندر ان کو ڈپلائی بھی کیا جائے گا امریکی بہری بیڑوں کے ساتھ امریکہ برطانیہ فرانس جرنی ان کے عام طور پر بیڑے یہاں پر پٹرولنگ کرتے ہیں اب بھی صورتحال کے دوران چائنا اور ریشیا نے جو ان نیوڈرلز کے اندر جو چیز پرائیمیریلی یہاں پر جس پر کام کیا وہ سی مائنز ایک کمیونکیشن ہے ائر ڈیفنس لائی فائر جائنٹ جو انٹی سب میرینز کو ٹارگیٹ کرنے کے معاملات ہیں اس کو پرائیمیریلی فوکس کر کے چائنا اور ریشیا نے یہاں پر آپریشنز کنڈکٹ کیے ہیں یہ اتنی بڑے پیمانے کی وارڈرلز ہیں نیوڈرلز ہیں جس سے واقعی میں خوف کی فضاء اس یورپی اتحاد کے لیے پیدا ہو چکے کیونکہ چین اس تمام طرح نیوڈرل میں اپنا سب سے بڑا نیوڈرل دیسٹرائر ٹائپ او ڈبل فائف ڈسٹرائر جو ہے چائنا کا اس کو پہلی مردوہ ان جنگی مشکوں میں حصہ لینے کے لیے اس کو بھی شامل کر چکا ہے چین اس کے علاوہ چین کے ٹائپ 052D دیسٹرائر یہاں پر موجود ہے 054 اور ٹائپ 903A یہ تمام طرح انٹی سب میرینز جو آپ کہہ سکنے وارشپس ہیں ائرکرافٹ کیرگرز ہیں بڑے پیمانے پر ائرکرافٹ ویسلز اور دیگر ہیلیکاپٹرز اور تمام طرح چیزیں ان جنگی مشکوں میں حصہ لے رہی ہیں یہ تمام طرح تیاری اسی لیے ہے جو اس وقت ویسٹ کی جانب سے یورپی اتحادیوں کی جانب سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے انڈو پیسٹیوی کے لیے ایک سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے لیکن جس طرح سے ہم نے ماملہ بلیک سی کے اندر دیکھا تھا روس نے پوری طرح سے ملٹری بلڈ اپ کیا تھا پوری طرح سے اپنی جو ٹرائٹر لیمٹ ہے اس کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے نہ صرف انہوں نے یوکے کو وارن کیا تھا یوکے کا وارشپ جو ہے اس پر وارننگ شارٹس فائر کیا اس کی اٹھ گرد اور اس کو اپنی حدود سے باہر نکالا تھا اسی طرح کا ماملہ یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اب اس تمام تر صورتحال کے اندر جو چینی مہاری نے ان کی جمسی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام تر تیاریاں جس میں سپیشلی سی مائنس وہ بارودی سرنگی آپ جن کو کہہ سکتے ہیں جو فلوٹنگ ہوتی ہیں جو ظاہر ہے کہ ایکسپلوئینز ہوتا ہے ان کے ساتھ اور ڈیمیج ہوتا ہے اس سے اگر پیٹرولنگ کرنا ہو کوئی باہری جاز یا سب میرینز کی جو عامد و ریفت ہوتی ہے اس تمام تر معاملے کو نمیٹنگی کے لیے چین اور رشیا سپیسیفک لیے تمام تر معاملہ کرنے ہیں رشیا کو اس تمام تر صورتحال کے اندر جو سب سے بڑی اس کی انٹینشن ہے بلیک سی کے اندر اس کو پورے نیٹو الائنس کی جائم سے تھرٹ موجود ہے ظاہر ہے کہ کریمیا کا معاملہ جو دوہزار چودوں کے بعد انیکسیشن ہوئی تھی روس کے ساتھ اور پھر چین کو ان ڈریلز کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس کو ساؤس چینہ سی کے اندر بھارت آسٹریلیا جاپان امریکہ ان کے چار رکنے اتحاد سے بھی خطرہ موجود ہے پھر وہ تین رکنے اتحاد جو آکس کی صورت میں موجود ہے جس میں آسٹریلیا ہے برطانیہ اور امریکہ ہے اس طرح کا اتحاد جس میں نیوکریئر قاببل سب مہرینز موجود ہیں تو پرائیمارلی ان ڈریلز کے اندر سب مہرینز سے فلوٹنگ جو سی مائنز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے لائی فائر اور کمیونکیشن اور یہ تمام تر نیول جو ڈریلز ہیں اس حال سے یہ تمام تر چیزیں فوکس کر کے کی جا رہی ہیں جو سٹیٹمنٹ جن کی جانتے سامنے اس میں ہی کہا گیا کہ روس کے ساتھ ان ڈریلز کو کرنے کا مقصد ایک ہیا اور وہ مقصد گیا ہے کہ ہر صورت میں ریشن اور چائنیز نیول انٹریکشن بڑے اور ان کے مابین جو جائنٹ کوپریشن ہے مل کر مستقبل میں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا کی جا سکے تو آپ دیکھئے کہ اس تمام تر یورپی اللائنس کے خلاف یہ دو بڑی طاقتیں اس وقت جگچا ہیں اور ان کی ملٹری ڈریلز کو تیز کرنے کی کوشش کی ہے یو ایس نے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ